اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل زو کے آگہی میں خوشانتیت کہتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک بھی کیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہم اپنے پروگرام کی تمام مصرفیات کے بارے میں باخبر رکھ سکیں شکریہ جین کیا ہے ناظرین آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے جین کا لفظ نہ سنا ہو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ جین ہی کی وجہ سے ہیں یا پھر ہم میں جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے جین میں خرابی ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں مگر ہم میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آخر جین ہوتی کیا ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے اور کس چیز کی بنی ہوتی ہے ناظرین جین کوئی جادوی چیز نہیں ہے بلکہ یہ کیمیائی مادے یعنی کہ ڈی این اے سے بنی ہوتی ہے یہاں بلکہ وہی ڈی این اے جو ہمارے جسم میں یا بلکہ زیادہ درست طریقے سے کہا جائے تو ہمارے جسم میں پائے جانے والے ہر سیل کے اندر وراستی مادے کے طور پر موجود ہوتا ہے یہ وراستی مادہ یعنی کہ ڈی این اے چار بنیادی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے ان چار بنیادی اجزاء کو نیگلوٹائٹ بھی کہتے ہیں یہ چار اجزاء ہیں ایڈینین گوانین سائٹوسین اور تھایامین اور ڈی این اے انہی چار اجزاء یعنی کہ نیگلوٹائٹ کے لاکھوں بلکہ اربوں یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا اگر ہم ڈی این اے کو ایک لمبی سی لڑی سمجھیں تو نیگلوٹائٹ اس لڑی کا ہر ایک موتی ہوگا اور جین اس لڑی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہوگا سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ ڈی این اے کا صرف چار سے پانچ فیصد حصہ جین ہے مگر سب سے دلدست بیاد یہ ہے کہ ڈی این اے کے اسی چار سے پانچ فیصد حصے پر ہمارے تمام تر زندگی کا کسی نہ کسی طرح انہزار ہوتا ہے کیونکہ یہ جین ہی ہے جس سے کہ پروٹینز بنتی ہیں اور یہ پروٹین ہی ہے جن کی وجہ سے ہمارے زندگی کا نظام جاری و ساری ہے اب یہاں ملین ڈالر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروٹین اور جین کے درمیان تعلق کیا ہے اور کس طرح جین سے پروٹین بنتی ہیں اور محض ایک معلوماتی چیز یعنی کہ ڈی این اے سے زندگی جیسے پچیدہ ترین نظام کو بنانے والی مشینری یعنی کہ پروٹینز کیسے وجود میں آتی ہیں یہ انتہائی اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہم اپنے اگلے پروگرام میں دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی